بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میرے پیارے دوستو آپ سب کیسے ہیں امید کرتی ہوں اپنے گھروں میں آپ سب ٹھیک تھاک ہوں گے آج ہم بنا رہے ہیں کریزی پیزا جس کو بنانا بہت ایزی ہے اور بہت ہی یمی بنتا ہے چلیے ریسپی دیکھ لیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میرے پیارے دوستو آپ سب کیسے ہیں آج ہم پیزا بنا رہے ہیں کریزی پیزا تو اس کو بنانا بہت ہی ایزی ہے مشروع بھی جائیں گے اور بہت کچھ جائے گا تو اس لئے میں نے اسے کریزی کا نام دیا ہے تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں اور چیزیں دیکھ لیتے ہیں وہ سمپل سی چیزیں ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ہمارے پاس 2 کب میدہ ہے 2 کب میدے میں ہم 2 ٹی سپون شگر ایڈ کر دیں گے 1 ٹی سپون سالٹ 2 ٹی سپون انسٹنٹ ایسٹ ہے پہلے ڈرائی انگریڈینٹ کو کر دیں گے مکس بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈرائی انگریڈینٹ مکس ہو گئے ہیں ابھی ہمارے پاس یہ 2 ٹی سپون گی آئل کچھ بھی لے لیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اب گی کو بھی مکس کر لیں گے اپنے آٹے میں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ وارم وارٹر ہے میرے پاس اسے ہم سموچی ڈو ڈو با گون لیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں ڈو کی فارم میں آ گیا ہے ابھی ہمیں اسے گون دوں گے تقریباً سات اٹھ منٹ تک اچھی طرح سے تاکہ یہ ساپٹ ہو جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہماری سموچ سی ڈو ریڈی ہو گئی ہے ابھی ہم اسے رائز ہونے کے لیے رکھ دیں گے تقریباً دو سے ڈھائی کینٹے کے لیے کسی وارم پلیس پہ پھر ملتے ہیں تو ٹکے کی تیاری کر لیتے ہیں ہمارے پاس یہاں یوگرٹ ہے تقریباً 3 ٹی بل سپون وہ اٹھ کر دیں گے 2 ٹی بل سپون ہمارے پاس لیمن جوز ہے 3 جی پیسٹ ہے 2 ٹی بل سپون جنجر گالی کا پیسٹ ہے وہ 2 گرین چلی ہے اس کا پیسٹ ہے یہ 3 چیزیں چلے گی کچھ سپائسیز ایڈ کر دیتے ہیں ابھی 1.5 ٹی سپون ہومیڈ گرم مسالہ 1.5 ٹی سپون دھنیا پاوردر 1.5 ٹی سپون ریڈ چیلی فلیکس 1.4 ٹی سپون ہلدی 1.5 ٹی سپون ہمارے پاس سالٹ ہے 1.5 ٹی سپون مہنگ پاوردر 1 ٹی سپون فل برکے ہمارے پاس سالٹ ہے چاٹ کا مسالہ بسم اللہ الرحمن الرحیم تقریباً 1.5 ٹی سپون ہمارے پاس ہے کیومن پاوردر یہ سارے سپائسیز چلے گے 2.5 ٹی سپون کر دیں گے. مزردار سے چٹ چٹا سپونہ ہم تکہ مسالہ بنائیں گے یہ بہت ہی یمی بنتی ہے یہ پیزہ اور میرے دھر میں سب کا فیورٹ ہے یہ پیزہ ایک میں نے اپنے چینل پر وائڈ سوڈ کا ٹیکو پیزہ بھی بنایا تھا وہ تو اتنا یمی تھا کہ میرے گھر میں بہت پسند کیا تھا سب نے یہ بھی ہم نے مسالہ لگا دیا ہے بریس چکن لے لیں لیکن میں ہول چکن لے رہی ہوں تو اس پوری کو بناؤں گی اگر آپ صرف بریس کا پیس لیں گے تب بھی بن جائے گا کوئی اشیو نہیں ہے مسالے صرف یہ ہی رکھئے گا تاکہ آپ کا بھی چٹ پٹا سا بنے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں گریل پین میں بنا رہی ہوں آپ دوسرا پین بھی لے سکتے ہیں اور جیسے میں ہول چکن لے سکتے ہیں آپ صرف بریس کے پیسیز بھی لے سکتے ہیں اس سے بھی بن جائے گی یہ میں نے تقریباً 1 ٹیبا سپون آئل دالا اور اب بھی اپنی چکن کو اس کے اپنے ریڈ کر دیں گے اور سارے مسالے بھی اس کے اوپر لگا دیتے ہیں تاکہ اپنے مسالوں میں یہ مسالوں کے یہ دہی کے پانی میں پکے گی گلے گی ابھی فلیم ابھی تو میری ہائی پہ ہے تھوڑا سا اسے گرم کریں گے پھر اسے لوگ کریں گے ابھی ہائی فلیم پہ تقریباً 2-3 منٹ رکھتی ہوں پھر ملتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہائی فلیم میں نے 2 منٹ رکھے ہیں تو ابھی میں بلکل میڈیوم لوگ پہ اسے کر دوں گی میڈیوم لوگ پہ ہے اور اسے بند کر کے میں پکاؤں گی تقریباً 10-15 منٹ پھر اسے میں ٹرن کروں گی پھر نشرا ملتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تقریباً 15 منٹ ہو گئے ہیں اس کو بھی ٹرن کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں نے اسے ٹرن کر لیا ہے ابھی میں ہائی فلیم پہ سے براؤن کر لوں گی کیونکہ یہ گل چکی ہے تقریباً 15 منٹ ہو گئے اسے پکتے بے ابھی میں اسے تلدوری افریکٹ دینے کے لیے اور سارے مسالے بھی اس میں انکاپریٹ ہو جائے جو میں یہ نظر آرہے ہیں پھر نشرا ملتے ہیں پھر نشرا ملتے ہیں پھر نشرا ملتے ہیں ہم نے چکن اپنی ریڈی کر لیا ہے باقی کچھ ویجی ٹیبلز بھی میں کٹ کی ہیں وہ میں آپ کو ساسا دکھاؤں گی ادھر ہماری دو بھی کافی حد تک رائز ہو گئی ہے اور ابھی ہم ساس بنا لیتے ہیں اس میں اللہ الرحمن الرحیم تقریباً ٹو ٹیبل سپن میں نے آئل ڈالا ہے ابھی میں اس میں اونین اور گارلک دونوں ایک ساتھ ڈال لیوں یہاں پیزا ساس بنا رہے ہیں بہت یمی بنتی ہے یہ ساس اور اس کی ریسپی میں پہلے بھی کافی دفع دی چکی ہوں ابھی ہم نے اسے سوٹے کرنا ہے پھر انشاءاللہ ملتے ہیں اس اللہ الرحمن الرحیم دو تین منٹ میں نے اسے سوٹ کر لیا ہے اونین کو اور گارلک کو ابھی میں اس میں ٹومٹر ایڈ کر دوں یہاں ملتے کا ہے یکا ٹوم میڈیوں چپٹر سہیں ساتھ ہی میں اس کے ملتے ہیں ملتقی سکتے ہیں ایک بھی لئے رحمت ہمارے رحم پھر رحمت ہے 1 المتدب سکو نصب نصب اورگنا 1متدب سکو نصب پھر ریجو 1متدب سکو نصب رد چیل پھلاک اس لئے سکو نصب پھر آ lazım اسے مکس کر لیں گے اسے تقریباً دو منٹ تک اور پکاتے ہیں دو منٹ پہ ہو گئے ہیں ابھی ہمیسے ڈھنڈا کر کے گرینڈ کر لیں گے اس میں ہمارا راہی میں نے ساوس بنا لیے گرینڈ کر لیے ابھی تھوڑا سا اور اگنو ایڈ کریں گے اور سویٹ ٹچ دیں گے کیچپ کا لیے ہمارا رہی میں نے 3 ٹیبل سپون کیچپ ایڈ کی ہے اس میں اس کو سویٹ ٹچ دینے کے لیے لیکن سپائسز بغیرہ چیک کر دیجئے گا سالٹ اور پیپر بغیرہ میں بچوں کے لیے بنا رہی ہوں تو یہ پتنی سپائس بلکل ٹھیک ہے ابھی تھوڑا سا ایک دو منٹ اور پکائیں گے تو یہ سوس ہماری ریڈی ہو جائے گی تھوڑا سا اور گڑا کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم دو منٹ ہو گئے ہیں اور یہ سوس ہمارا گڑا ہو گیا ہے تو ابھی سٹوک آف کر لیں گے اسے تھنڈا ہونے دیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کافی اچھی طریقے سے رائز ہو گی ہماری ڈو بسم اللہ الرحمن الرحیم تھوڑا پنچ ڈاؤن کریں گے اور اس کی ایئر جو ہے وہ کو نکال لیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں نے پیزے جو کو نکال لیا ہے سرپس پر تھوڑا سا میدہ ڈس کی ہے ابھی اسے تھوڑا لمبا سا ڈیل لیں گے لمبا کر لیں گے اس کے دو یا تین پیزے بیتنے بھی بنانے وہ کٹنگ کر لیتے ہیں اس پر لائرہ مرہ رہی میں اسے آج لمبائی میں بنا رہی ہوں تو تین میں کٹ لوں گی برابر کی سائز کے اسے میں نے یہ تین کر لیا ہے بال بنائیں گے مجھے آٹا کو ڈسٹ کر لیں گے ابھی اسے لمبا پیلیں گے ابھی لمبائی میں بیل لیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں نے ٹرے میں میں نے ویکس پیپر لگا دیا ہے ابھی جو ہم نے بیلہ تھا لمبا والا وہ سائز چیک کر لیں گے اسے کتنا ہم نے لمبائی سے کرنا ہے باقی لمبائی میں باقی بھی دو وہ لمبائی میں اسے بیل کے رکھ لیتے ہیں پھر انشاءاللہ ملتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تینوں میں نے لمبائی شیپیں بنا لیے ابھی میں اسے پھر کر لوں گے فوک کے ساتھ ٹائے وہ اس کے اوپر ایڈ کر دیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم میں نے پیزا سوس لگا لیا ہے ابھی ہم پیزے ایڈ کرنا سٹارٹ کر دیتے ہیں چکن تھی جو میرے پاس جو ہم نے بنائی تھی مل کے وہ اس پی ایڈ کر دیں گے جو میں نے ہول چکن بنائی تھی اسے میں نے شرد کر لیا ہے وہ اس پی ایڈ کر دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں نے چکن ایڈ کر دی ہے ابھی اس کے اوپر می کون ایڈ کر دوں گی جو بھی آپ کے پاس مجود ہے یا جو بھی آپ کو پسند ہے یا آپ کے بچے کو پسند ہے تو وہ ایڈ کر دیجئے میرے بچوں کو بہت زیادہ یہ پسند ہے کون اسے اوپر ایڈ کرتے ہیں یہ ہمارے پاس دیکھیں یہاں اونین ہے بیل پیپر ہے یلو والی ریڈ والی یہاں ہمارے پاس جیلو پینو ہیں اور اس کے بعد یہ مشرومز ہیں تو مشروم بھی ایڈ کر دی ہیں ابھی اونین ہے وہ ایڈ کر دیں گے دیکھیں کتنا ہیلڈی پیز ہے اس میں ویجیٹیبل بھی ساری جوہ رہی ہیں مشروم ہے چکن ہے کون ہے یہ اپنے بچوں کو ضرور بنا کر دیجئے گا انشاءاللہ آپ کے بچوں کو بڑوں کو سب کو پسند آئے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم ابھی بیل پیپر ہے یلو والی وہ ڈال دیں گے اس میں لے رکھ مارا رہی ہیں تھوڑا سا اسے پریس کر دیں گے ابھی پریس کر دیا میں نے اسے ابھی میرے پاس مزریلا چیز ہے وہ ایڈ کریں گے مزریلا چیز ہے ابھی تھوڑا سا چیز رہنے دیتے ہیں ابھی یہ میں نے چیز ایڈ کر دی ہے اس کے پاس میں اس کے اوپر بیس سے بھی تھوڑا پریس کریں گے ابھی میں بین پیپر ریڈ والی ڈال دوں گی اس پہ لے رکھ مارا رہی ہیں ریڈ والی کیپسکم میں ڈال دیئے ابھی ہلوپینو ہمارے پاس ہے وہ اس پہ ڈالیں گے اس کا بہت ہی مزیدار ٹیسٹ ہوتا ہے اس پہ لے رکھ مارا رہی ہیں ابھی بلیک پر اولیوز ڈال دیں گے جو بھی آپ کے پاس چیزیں مجود ہیں اس سے تھوڑا اس کی ڈیکوریشن کر دیں جب چیز ملٹ ہوگی تو یہ بہت ہی پیارے لگیں گے میرا اوون جو ہے پری ہیٹ ہو رہا ہے ون ایٹی ڈیگری پہ تو اسے میں ٹونٹی منٹ تک رکھوں گی بیک پہ اور فائف منٹ گریل پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ میں نے اولیوز بھی لگا لیے ہیں اور دیکھیں کتنا پیارا ہمارا یہ پیزا لگ رہا ہے گرین ریڈ بلیک بہت پیارا لگ رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم جو تھوڑی سی مضریلہ چیز رہ گیا وہ اوپر ایٹ کر دیں گے تھوڑی تھوڑی ایٹ کریں گے تاکہ یہ چیزیں نظر بھی آئیں ابھی اسے بیک کریں گے ون ایٹی ڈیگری پہ ٹونٹی منٹ کے لیے انشاءاللہ پھر ملتے ہیں ٹونٹی منٹ بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ہے ہمارے پیزے کا فائنل لک ٹونٹی منٹ میں نے اسے بیک کی ہے پانچ منٹ میں نے اسے گریل کی ہے تو اس کی یہ کنڈیشن یہ شکل آگئی ہے ہمارے پیزے کی دیکھیں کتنا یمی ہمارا پیزا بنا ہے آپ اس ریسپی کو ضرور ٹریکھیجئے گا اور مجھے بتائیے گا یہ ریسپی آپ کو کیسی لگی ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں نیکس ریسپی میں اپنا بہت زیادہ ہیارہ کیے گا اللہ حافظ